وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شریع مزاری کا کہنا ہے کہ جنسی زیادتی کے ملزمان کو عوامی مقامات پر لٹکانے کے بارے میں کوئی قانون نہیں لائے جا رہا وزیراعظم کہتے ہیں کہ سریعام فانسی کا قانون نہیں بن سکتا عالمی معاہدوں کے باعث اس طرح کا قانون کیسے بنا سکتے ہیں اپنے بیان میں وفاقی وزیر شریع مزاری نے کہا کہ وزیراعظم کہتے ہیں کہ سریعام فانسی کا قانون نہیں بن سکتا عالمی معاہدوں کے باعث اس طرح کا قانون کیسے بنا سکتے ہیں کابینہ میں زیادتی سے مطالق قانون سادی کا فیصلہ ہو گیا حکومت کی طرف سے عورتوں بچوں خالدہ سراؤں پر جنسی تشدد سے مطالق بل جلد آ رہا ہے انہوں نے کہا کہ ریب کرنے والے کی سزا کا تائین ابھی نہیں ہو سکا میڈیا سمیت کسی کو بھی متاثرہ فرد کا نام افشا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جو بھی ریب کا شکار ہونے والے کی شناخت ظاہر کرے گا اسے سخت سزا دی جائے گی شریع مزاری کا کہنا ہے کہ پولیس میں بھی خواتین کو بڑی تعداد میں بھرتی کیا جائے گا خیال رہے کہ گودشتہ دینوں پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر فیصل جاوید نے کہا تھا یہ جنسی زیادتی کرنے والے کو سریاں پھانسی کی سزا دے کر عبرت کا نشانہ بنایا جائے گا اس حوالے سے ایک بل بھی تیار کر رہے ہیں سینیٹر فیصل جاوید کا کہنا تھا کہ جو بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں وہ انسان نہیں وزیراعظم عمران خان بھی ایک انٹرویو میں جنسی زیادتی کے مجرم کو نامرد کرنے کی تجویز دے چکے ہیں تہام ان کی اپنی جماعت کے کچھ وزراء اور پیپلز پارٹی سزائے موت دینے کے خلاف ہیں